ویورز آج کے اس وڈے میں آپ کو ملائکہ روڑا کے سیریس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتائیں گے مگر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ملائکہ روڑا کے سسٹر ارمیتہ روڑا نے تمام فان سے اپیل کی ہے ریکویسٹ کیا کہ وہ ملائکہ روڑا کے لیے پلیز پریئر کریں اگر بات کی جائیں پر ملائکہ روڑا کی تو ملائکہ روڑا اس ٹائم پر اپولو ہسپیٹل ہے جو کہ اس ٹائم جانپ ان کی ایکسیڈنٹ ہوا یا ان کے پونے ایکسپرس کے پاس اس کے بہت زیادہ قریب تھا اور کہا جا رہا ہے کہ تین گاڑیاں تھیں تین کارس تھیں جو کہ ایک دوسرے میں علج گئیں جس کے وجہ سے بہت بر ایکسیڈنٹ ہوا لیکن تمام لوگوں کو جتنی بھی تینوں گاڑیاں کے اندر لوگ تھے تینوں میں ہی کچھ نہ کچھ مائنل ان کے انجریز ہوئی ہیں اور ملائکہ روڑا جو کہ ہماری بولیوڈ ایکٹریس ہیں ان کو فار ہیٹ کے پاس ایک انجری ہوئی ہے جو کہ ایک سیٹی سکین کے مطابق کافی زیادہ فائن ہے نارمل ہے کوئی بہت بڑا رزک نہیں آیا نہ ہی کوئی بہت بڑی انجری جس کے وجہ سے ان کی یاداش اور پھر کسی وجہ سے بھی ان کی کوئی بڑی میجر قسم کی کوئی بھی ایکسیڈنٹل کاؤز بنی ہے اگر بات کی جائے یہیں پر ملائکہ روڑا کی تو ملائکہ روڑا اس ٹائم پر ایک نائٹ ایوننگ شو یعنی کہ ان کا فیشن جو جارہا تھا وہاں سے اپنے گھر جا رہی تھی اور گھر جاتے ہوئے ان کا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا وہ مومبائی پونے ایکسپرس کے اوپر ہوا اور مومبائی پونے ایکسپرس کا وہ ایریا زیادہ تر ایکسیڈنٹل کاؤز مانا جاتا ہے کیونکہ یو ٹن ہے اور یو ٹن پر تینوں گاڑییں دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئیں جس کی وجہ سے تینوں گاڑیوں پر زیادہ سے زیادہ ڈیمیج پڑے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ملائکہ روڑا کو اسی ٹائم پر اپولو ہسپٹل لے جایا گیا جس کی وجہ سے ان کی کافی حالت سمل گئی اور بہت جلوٹی کوئنگر بات کی جائے ہسپٹل کی طرف سے افیشل سٹیٹمنٹ کے تو ان کا کہنا ہے کہ ایک سیٹی سکین کیا گیا جس کی وجہ سے سامنے آئی ہے چیز کہ ملائکہ روڑا بہت زیادہ میجر ایکسٹینٹل کاوز نہیں بنی بلکہ بہت ہی مائنر انجری ہے اور وہ سیٹی سکین یونکے ان کے فور ہیڈ کے پاس ہے کیونکہ ان کے ہیڈ کے پاس ایک پیلو پڑھا تھا جس کی وجہ سے ان کو میجر انجری نہیں آئی جو کہ بہت ہی زیادہ ان کے لیے گوڈ لکھ ہے لیکن بات کرتے ہیں یہیں پر امریتہ روڑا کی تو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے جس میں انکاشیس ہسپٹیلائزڈ اینڈ سٹیبل اس طرح کی ویورز آپ کی کیا پراتے ہیں ملائکہ روڑا کیلئے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا ڈھیر سارا کیا رکھئے گا